موسیقی السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام آؤ پردان جی آؤ بیٹھو پردان جی یہ کون ہے یہ لڑکا ہے مارا اچھا کھچیڑو بھائی ہاں جی گاؤں والے مجھے لکسل لڑانا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے دیکھو پردان جی پورے گاؤں میں آپ جیسا اماندار اور شریف انسان کوئی نہیں ہے تم پہلے بھی پردان تھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کی بار بھی تم ہی پردان بنو کھچیڑو بھائی یہ میرا لڑکا ہے پڑا لکھا ہے اچھا اس کے آگئے ہیں پیپر اسے جانا ہے باہر اگر یہ ہاں رہتا تو مجھے چناؤ لڑنے میں آسانی رہتی اور سامنے نورہ لڑا ہے پریسانی بڑھ سکتی ہے اسی لیے مجھے تمہاری مدد کی سب جرورت ہے ارے پردان جی کیوں فکر کر رہے ہو جب آپ کا لڑکا اتنا سمجھدار ہے پڑھا لکھا ہے تو پھر یہ ہمیں وہاں رہ کر بھی تو گائیڈ کر سکتا ہے ہمیں سمجھا سکتا ہے ہاں یہ کام تو کر دے گا بس تو ٹھیک ہے پردان جی اب میں تمہارے بیٹے سے بات کرتا ہوں دیکھتے ہیں وہ کتنی ہیلپ کر سکتا ہے ہماری ہاں تو بیٹے تیرا نام کیا ہے میرا نام ادنان ہے اچھا بیٹے میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا تُس سے جی دیکھ یہ ہے گاؤں اور گاؤں میں لوگ پڑھے لکھے تو زیادہ ہوتے نہیں ہم بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پڑھا لکھا ہے جتنی اچھی طرح سے تو ہمیں سمجھا سکتا ہے ہمیں الیکشن لڑا سکتا ہے اتنے اچھے سے ہم خود نہیں لڑ سکتے صحیح بات ہے تو بیٹے ایک کام کری ہو تُو ہمیں تُو ہمیں سمجھاتا رہے بتاتا رہی ہو کہ کس طرح سے ہمیں الیکشن لڑنا ہے انکل جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ چاہی الیکشن نورہ لڑے یا کوئی اور آپ بس امانداری اور سچائی کے ساتھ الیکشن لڑنا ہمارے گاؤں والے بھولے ہیں وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے اور ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے کاغذ کی ناؤ زیادہ نہیں چلتی یہ بات تُو نے صحیح کہی بیٹا کاغذ کی ناؤ زیادہ نہیں چلا کرتی اور رہی بات نورہ کی وہ تو ایک نمبر کا آوارہ نکمہ اور بدماش آدمی ہے دبنگ مگر ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اور رہی بات میرے جانے کی بس آپ مجھے پل پل کی خبر فون پر دیتے رہنا ٹھیک کہہ رہا بیٹا انکل جی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اببو کا ساتھ کبھی مچھوڑنا یہ بھولے اور سچے ہیں دیکھ بیٹا تُو ابھی چھوٹا ہے تیرے اببو سے ہماری دوستی بچپن سے ہے پچھلی یوجنہ میں بھی ہم نے ان کا پورا ساتھ دیا اور اس بار بھی اگر گاؤں میں پردھان کوئی بنے گا تو وہ پردھان جی بنیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ٹھیک ہے پردھان جی آپ بلکل بے فکر رہو ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے بس یہی امید ہے تمہارے سے ہاں بلکل بے فکر رہو اچھے تو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ کھچیڑو بھائی سو رہے ہو نہیں فرکان بھائی بس ایسے ہی سوستی سی آ رہی ہے اب تو سوستی اتار دو الکشن آ رہے ہیں ہاں خیر الکشن تو آ رہے ہیں بیٹھو ارے کھچیڑو بھائی آپ کے پردھان کسے بنا رہے ہو ارے اپنے پردھان جی ہیں تو سہی وہ ہی رہیں گے آپ کے بھی پردھان ارے اب کے وہ نورا بھی تا ہے پردھانی میں نورا کو تم جانتے نہ ہو ایک نمبر کا تو وہ بے ایمان ہے کسی کا لے کے دیتے نہیں سب کا گریبوں کا حق مار رکھا اس نے ہلا وہ کیسے جیت جاگا اور جیتے گا تو میں نہ جیتنے دوں ہاں تم سہی کہہ رہے ہو کچیڑو بھائی میری تو یہ رائے ہے اب کی بار الکشن تم لڑو فرکان بھائی لڑے تو تھے الکشن چار بوڑ ساری ملی اتنا خرچہ ہو گیا تمہیں تو پتا ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں کھاتے کسی کا ہیں اور گاتے کسی کا ہیں کچیڑو بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جیسا تم ہم سے کہا ہوگے ایسا کر دیں گے چلو ٹھیک ہے نورا بھائی سلام والیکم والیکم سلام نورا بھائی تم نے مجھے کیوں بلایا جا پتا کر گا کچیڑو میری طرف ہے یا پردان کی ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں ارے اندھ بھائی سنو تو سہی بولو ارے اندھ بھائی الیکشن کے کیا حال ہے کون جیت رہا ہے ارے حال کیا ہوتا پورے گاؤں میں پردان جی گئی نام ہو رہا ہے اور کچیڑو کس کی طرف ہے ارے کچیڑو کس کی طرف ہوتا وہ بھی تو پردان جی کی طرف ہے کچیڑو ہی تو ہے جو پردان جی کو جیتا رہا ہے اچھے یا پردان جی کی طرف ہے کچیڑو ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں اچھا تو میں چلتا ہوں چلو ٹھیک ہے جاؤ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں والے میرا کہنا مانتے ہیں ٹھیک ہے پھر تو پردھان جی جیت ہی جائیں گے کھچڑو بھائی بیٹھے تو ہے کھچڑو بھائی سلام علیکم علیکم السلام آؤ جی بیٹھو اور سناو کھچڑو بھائی بس بڑھیا ہے تم سناو کیسے آنا ہوا لگتا ہے الکسلوں کے تیاری جھوڑوں پر ہے آپ کے پاس تو لوگوں کا آنا جانا ہے کافی پبلک آ رہی ہے آپ کے پاس ہاں یہ تو بات صحیح ہے بھائی جب چناؤ آگے تو پردھان تو بنانا ہے اور ہمارے پردھان جی ہے نورا پردھان جی بھی تو ہے دوڑ میں ہاں ہے تو صحیح نورا پردھان بھی مگر جو بات اپنے پردھان جی میں ہے نا وہ بات نہ ہے جیسا سناتا یہ تو ویسے ہی لکھلے لگتا ہے یہ تو پردھان جی کے سپورٹر ہے یہ نورا کو ہرا کر ہی شوڑو بھی ارے کیا سوچنے لگے کچھ نہیں کچھ نہیں اچھا تو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ نورا بھائی تو جا میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کچھڑو کے بارے میں کوئی سوچنا پڑے ہوا ہے ارے آج اببو سے بات کروں پتا تو کروں کہ الیکشنوں کا کیا چل رہا ہے اے تو میرا بھائی نہیں ہے ارے یہ تو ازنام کا فون ہے ہیلو ہیلو اببو جی اسلام علیکم والیکم السلام اوہ ٹھیک ہو ہاں بیٹے ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور الیکشنوں کا کیا حال چل رہا ہے بس بڑھے چلنا ہے کچھڑو نے دن اور رات ایک کر دی ہاں مجھے کچھڑو انکل پر پورا بھروسہ تھا اور وہ بھروسے کو قائم کر رہے ہیں کچھڑو بہت بڑھے آدمی ہیں چلو ٹھیک ہے اببو پھر میں فون رکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی پردھان جی اب یہ بتاؤ کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے الیکشن تو ہمارا بن رہا ہے مویرے نورہ ٹانگڑا سکتا ہے تو پہلے نورہ کوئی دیکھ لیں ارے نہیں نہیں بھائی یہ ماردھار جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اسے ایسے ہی سمجھا لیں گے ہو سکتا ہے مانجا نورہ کے پاس پیسہ تو بہت ہے وہ بدماشی کے بل پر اور پیسے کے بل پر الکسنڈرڑا ہے ہاں پردھان جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو مگر پیسہ اور بدماشی ہر جگہ نہیں چلتی امانداری بھی کہیں چلتی ہے ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھا اور برا کیا ہے وہ نورہ کسی کے پیسے لے گئے تو دیتا رہی لوگوں کی زمینے داب رکھی ہیں تو بھلا اسے کون بوڑ دے گا آپ اس بات سے تو بے فکر رہا ہو پردھان جی اس نورہ کے پاس پیسہ ہے تو ہم بھی کم نہیں ہیں ہم تنمندھن سے تمہارے ساتھ ہیں گھبرانے اور پریسانے کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی نورہ خطرناک آدمی ہے مجھے اپنا نہیں تمہارا خیال ہے پردھان جی تم کیوں فکر کر رہے ہو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تمہیں جتائیں گے ہر حال میں جتائیں گے پردھان جی کچیوڑو بھائی صحیح کر رہے ہیں نورہ اگر بدباس ہے تو ہم بھی کم نہ ہیں تمہارے سہارے میں الکسن لڑا ہوں اب تو تمہارا ہی ساتھ ہے گھبراؤمت پردھان جی ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں کہہ تو دیا تم سے ہر طرح سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں جتا کے ہی دم لیں گے ٹھیک ہے تو ہاں وہی پنچو اب کہ کس کو جتانا ہے ہے تو سی ہمارے پردھان جی ہمارے پردھان جی ہیں تو سہی بڑی ہاں پردھان ہے انہیں ہی جتائیں گے کیا لکھت ہے کچیوڑو بھائی اگر آنے دو ان کی بھی رائے لو آو کچیوڑو بھائی آگئے کچیوڑو بھائی آگئے بیٹھو جی بیٹھو بہیا آجاؤو یہاں آجاؤو آرام سے بیٹھ جاؤ آجی کیوں بولایا مجھے کچیوڑو بھائی بات یہ ہے ہم پنچو سے رائے لے رہے ہیں کہ آپ کے پردھان کسے بنایا جائے کسے جیتایا جائے ارے ہمارے پردھان جی تو ہیں وہ ہی بنیں گے پردھان ان سے بڑھیا آدمی پورے گاؤں میں نہ ہیں اے نورہ پردھان بھی تو بہت اچھا دیو ہے اس ہی جیتا ہوں نا دیکھو جی ایسا ہے میں تو پردھان جی کا پکس امر تک ہوں میں تو جی جان سے انہیں جیتا ہوں گا اب یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کون کون ہے میں ہوں جی میں ہوں ہے بھی ہوں چلو جی چلتے ہیں آجی چلو چلو بھئیا ہم بھی چل لے ہیں یہاں تو معاملہ خراب ہی ہے ارے رکسانہ آج کیسے یاد آگی جو جھے ہماری یاد آگی آج اور سنا ٹھیک ہے ہاں باجی آج اب بیٹھ جا باجی پانی لا دو پیاس لگی ابھی لاتی ہوں اور بتا اب وہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو بیٹھ میں تیلے لیے پانی لاتی ہوں ابے میں کس کے گھر آ گیا اور یہ کون ہے لگتا ہے میں کسی گلت گھر میں آ گیا میں چلتا ہوں ارے کہاں چل دیا آپ گھر میں تو مہمان آئے ارے یہ گھر کس کا گھر ہے ہمارا ہی تو گھر ہے ہمارا ہی ہے لیکن یہ تو نقشہ بدلہ ہوا ہے ہاں میں نے اس میں پودھائی کروا دی ہے اچھا اور یہ کون ہے آپ کی سالی ہے سالی ہے یہ کون سے سالی ہے رکسانہ رکسانہ ہے یہ ابے اتنی بڑی ہو گئی رکسانہ دولہ بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام بیٹھ جائیے بیٹھ جا تو بھی بیٹھ جا فرجانہ اور گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سالی ہے امای اببو بھی ٹھیک ہے ہاں امای اببو بھی ٹھیک ہے آرہ آپ کی سالی ہے کچھ کھانے پینے کو تولیا ہو یہ بات بھی صحیح ہے ٹھیک ہے میں ابھی جاں اور ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تا بہت دنوں بعد آئی ہے بس ٹائم نہیں مل رہا تھا موقع ملاتو آ مش چلی بات ہے اب تو 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 کچھ دن رہ کے جائے گی نا میرے پاس دیکھتی ہوں نورا بھائی کیوں بلایا مجھے یہ لے پیسے پورے گاؤں میں باٹ دینا اور پورے گاؤں کی بار مجھے ملنی چاہیے یہ الکسن مجھے جیتنا ہے ٹھیک ہے نورا بھائی یہ الکسن تو میں جیت کر رہا ہوں گا چھوڑو بھائی ہے نہیں وہ تو نہیں ہے ارے آپ سے منا تو کر دیا بھائی مجھے آپ سے ہی کام ہے بیٹھو بہجی آپ یہاں بیٹھ جاؤ بتاؤ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کیونکہ کھچوڑوں میں تی دماغ تو ہے نہیں تم سمجھدار ہو وہ راج نیدی کے چکر بننا پڑے نہیں تو ساف سا باتاؤ یہ پہلیوں مات بھجاؤ تو سنو کھچیڑ کو سمجھا دیں نا کہ وہ ہمارے پردان جی نورا بھائی سے پنگا نالے اور انہیں آرام سے پردانی کا الگ سے لڑنے دے بیچ میں پی ٹانگ نالاو ہے ورنہ ورنہ کیا ورنہ تم بےکار میں ہی بیدھوا ہو جا بھی نائی نائی بھائی جان میں انہیں سمجھا لوں گی بلا میں پردانی سے کیا مطلب آپ جاؤ بھائی جان میں انہیں سمجھا لوں گی سمجھا لیے نا اسے ہاں بھائی جان میں انہیں سمجھا لوں گی با جی ہمیں تو یہ ساماج میں نہیں آرہا یہ ہو کیا رہا ہے رکسانہ پتا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہے یہ سب پردھانی کے چکر میں ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے رکسانہ میں بھی بہت پریشان ہوں ساتھ میں سے جب سے شادی ہوئی ہے نا وہ جو نینے پنگے لی آتا ہے یہ با جی تب تو تیری جندگی میں بہت ساری پرولم ہے کیسے ہنڈل کر رہے تو کیا کروں کرنا پڑتا ہے تیرے ہی بس کی ہے بس کیا کروں اب جیسا بھی یہ رہنا پڑے گا فرجانہ ہاں یہ میں کھانے کے لیے لیایا ہوں میری سالیکی خوب اچھے طرح خاطر کری اسے تو یہاں رکھو پہلے تم اور یہاں بیٹھو میں دھوم میں بٹھا رہی ہے مہمانوں کو بھی دھوم میں بٹھا رکھا ادھر بیٹھیں گے آؤ چلو ہاں اب بتا کیا بات ہے تمہارے ان روچ کے پنگوں سے میں پریشان ہو گئی ہوں اب میں نے کیا کر دیا وہ نورہ کا آدمی آیا تھا اہن نورہ کا آدمی آیا تھا ہاں کیا کہہ رہا تھا وہ وہ کہہ رہا تھا تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ورنہ کیا وہ تمہیں مار دیں گے وہ مجھے مار دیں گے اور تو ڈر گئی پگلی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ نورہ کو کسی بھی حال میں جیتنے نہیں دینا فرجانہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے نا اس سے پیار کا کیا مطلب ہے مطلب ہے تب ہی تو پوچھ رہا ہوں ہاں ہاں میں تم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں تو پھر آج سے اس سچ اور جھونٹ کی لڑائی میں تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا ہمیں اس دیش اور اس گاؤں میں چھپے گدداروں سے مقابلہ کرنا ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے کچیڑو جی میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں ہم مل کر اپنے پردہن جی کو جتائیں گے باہ جی آپ تو پہلے تھی پریشان ہو اور اسے میں میں بھی آ گئی اور بھی آپ پریشان ہو گئی ہوں گی نئی رکسانہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے تو روج کی نئے نئے پنگی رہتے ہیں تو ٹینشن مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا بھئی اس کھچیڑو میں ناک میں دم کر دیا وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور کھچیڑو کر بھی کیا سکتا ہے وہ الکسن بگاڑے گا یہ الکسن ہر حال میں جیتنا ہے منہ اس کھچیڑو کو کچھ پیسے دے کے خرید لو کھچیڑو بھائی ہیں کیا وہ کو نواز دیرا ہاں جی کیا بات ہے کھچیڑو بھائی ہاں جی یہ لو ہجار روپے کیسے یہ ووٹ ہمارے نورہ پردھان کو ہی دینی ہے بھائی ایک کام کرنا میں تو گریب آج میں ہوں مزدور ہوں مجھے تو ایک چھوٹا سا گدھا لا دینا میں اپنا کچھ کام دھام چلا لوں گا اسی سے بس تم مجھے ایک چھوٹا سا گدھا لا دینا یہ لو پیسے اے گدھا چلو ہم تمہیں گدھے ہی لا گا دے دیں گے ٹھیک ہے گدھا لا دو ٹھیک ہے جی اے گھرے آؤ آؤ بیٹھو کیا خبر لائے ہو اے نورہ بھائی کچھےڑو تک گدھا مانگ رہا ہے تو اسے گدھا لا دو ایک بھائی صاحب گدھا بکری کا ہے یہ آجی بکری کا ہے کتنے کا بیس آجار روپے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائیہ موسیقی 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 آرے کچھےڑو مگلدی کا فون آرہا ہے موسیقی موسیقی والیکم السلام اور کیسے ہو بیٹا میں تو ٹھیک ہوں الیکشن صحیح چل رہا ہے ہاں بیٹا الیکشن تو پڑھا چل رہا ہے اور نورہ نے تو کچھ نہیں کہا نورہ کیا کہے گا بیٹا تو ٹینشن نہ لے تو اپنا خوب محنت سے پڑھائی کر باقی یہاں تو ہم سبھالی لیں گے تو ٹینشن نہ لے ہاں جی میں تو کر رہا ہوں پڑھائی لیکن آپ بھی درنا مت نہ تجھے ہم ڈرنے والے دیکھ رہے بیٹا تو ٹینشن نہ لے تو اپنے پڑھائی کرے جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ خدا حافظ ابھی تک تو صحیح چل رہا ہے نورہ بھائی گزہ تھا بہت مہنگا ہے کتنے کا ہے بیس ہجار رویے کا یہ تو بڑا مہنگا ہے ایک کام کرو ہزار دو ہزار روپے کھچڑو کو دے دو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ خچڑو بھائی اسلام علیکم علیکم السلام بیٹھو ہاں جی کیسے آنا ہوا خچڑو بھائی گھدہ تو ملے نہیں گھدہ نہیں ملا مل تو گیا گھدہ مگر مہنگا بہت ہے کتنے کا ہے خچڑو بھائی بیس ہجار روپے کا ہے گھدہ لو تم یہ دو ہزار روپے رکھ لو بیس ہزار روپے اور تم مجھے کیا دے رہے ہو دو ہزار روپے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے زیادہ قیمت تو گھدہ کی ہو گئی بھائی کچھ شرم کرو تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے انسان کی اتنی value گرا دی کہ گھدہ سے بھی کم ہے انسان کی value آپ نے ہمیں اتنا گرا ہوا سمجھ رکھا ہے ہم بھی عجت رکھتے ہیں بھائی ایسا ہے تم جا سکتے ہو ہمارا ووٹ صرف اور صرف ہمارے پردان جی کے لیے ہے دیکھا فرجانہ کیسے کیسے لوگ ہیں انسان کی کوئی value ہی نے سمجھتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو آپ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں سلیم پردان جی کے لیے 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 ہیں موسیقی موسیقی نورا بھائی ہمیں ووٹ کم مل رہی ہے موسیقی 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 کیا تمہارے پر ایک کام جاتا وہ کام بھی نہیں ہوا چودری صاحب کا ہے وہ تو بوت پر ہے تم اور جتنے بھی لگے ہیں تب کو لگے بوت پر پہنچو میں بھی وہیں آتا ہوں کچیڑو تیری وجہ سے میں الگ سن آ رہا ہوں آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا آ رہا ہوں میں باجی میرا تو دیل ہی نہیں لگ رہا ارے نہیں پاگل ابھی رہلے کچھ دن اور مجھے تو جانا ہے نہیں ابھی رہلے کچھ دن اور کچیڑو ہے گر پہ باجی جرہ دیکھ تو کون آیا ہے دولا بھائی کو پوچھ رہا ہے کون ہو تم کیا کام ہے کچیڑو کہاں ہے وہ تو نہیں ہے یہاں پہ کہاں گیا ہے پتہ نہیں آپ کون ہو ویسے ابھی پتہ چل جائے گا میں کون ہو باجی کون تھا وہ جو اس طرح بات کر رہا تھا رکسا نہ پتہ نہیں کون تھا میں بھی نہیں جانتی اسے بڑا جی بول رہا تھا ارے پردان جی آپ کیسے ارے کچیڑو دیکھنا آیا تھا کچیڑو دیکھا کئی نہیں میں تو خود ان سے ملنا آیا تھا پھر کھا ہے کچیڑو وہ امران بھائی کے ساتھ دیکھاتا میں نے انہیں امران بھائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہے مزہ آگیا جی آج ہمارے پردان جی جیت رہے بڑی خوشی کی بات ہے صحیح کہ رہے ہو اور پھر آج نورہ کی ہار ہے آج اس خوشی میں شام کو پارٹی کریں گے بالکل پارٹی ہوگی مگر ایک بات ہے میں تھک گیا شام ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا آرام کر لوں میں چلتا ہوں گھر کے جو کچیڑو بھائی ایک دو گھنٹوں کے ہی آرام کر لوں ٹھیک ہے چلو میں یہی آرام کر لیتا ہوں پھر شام کو جشن کی تیاری کریں گے ہاں بلکل کچیڑو کہاں ہے کچیڑو کہاں ہے میں پوچھ رہا ہوں کچیڑو کہاں ہے تو بھی تو کچیڑو کے ساتھ تھا بتا کچیڑو کہاں ہے یہ لے نورا کے بچے میں تجھے پہلے بس بس اب مات مارو مجھے بس مجھے ماب کر دو مجھے ماب کر دو میں نے تمہیں بہت ستایا ہے آج کے بعد کسی کو نہیں ستاؤں گا مجھے ماب کر دو برا کام کبھی نہیں کروں گا دیکھ لیا نورا برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے ہمیں ماف کر دو آج کے بعد ہم برائی کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہمیشہ سچائی کی رہا پہ چلیں گے ہمیں ماف کر دو آج کے بعد ہم برے کامی چھوڑ دیں گے موسیقی